موسیقی 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 لیڈیز و جلیمان ویلکم تو دا ہنڈ پسین دیشی پروگرام موورز آن شیکرز اس پروگرام میں نکیول ہم آپ کا انڈیٹینمنٹ کرتے ہیں پر دیش کی سرکشہ کے نئے نئے طریقے بھی نکالتے ہیں اسی لیے موورز آن شیکرز کے ویگانک آپ کے لیے لائے ہیں موسیقی گوھر کریں اس کی دھومرے نلی پر اس سے نکلنے والا دھوام میلو تک پھائل کر اپنے دشمنوں کا نا اور اس کا پیسٹ کلو کا نیوکلیو وارہیڈ اتنا ڈینجرس کی میزائل کیا بسز اور ٹرکز بھی سی دیکھ کے اپنا راستہ بدل دیں اور کیا نہیں اس کی پان کی ٹھوک آہ نہیں 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 یہ اگر زمین پر گر جائے نا تو پورے شہر کا ستیاں تو سایوان یہ ششت اتنا خطرناک ہے کہ انہائیڈ نیشن اور منسپل کورپوریشن دونوں اس پر بین چاہتے ہیں تو دشمنوں بانگا امت لینا بانگا ہمیں بانگا ہمیں اینا ہمیں، ساکھیں نافیسہ جوسوس ایکس بھینٹس ہندیا اور ڈانسنگ سنسیشن ارشد وارسی سے پر بہتنا ہوں بہتہ بھی زندگی رانتن اپلو تو شاریر و بابان از درم اپلو ایسر ہانے روز روز ایجا تو کوئی نیوکلی ٹیسٹ یا کوئی مسائل ٹیسٹ اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کوئی ٹیسٹ ٹیسٹ مچ لوش نہیں کھلتا پاکستان کے پردان منتری کا کہنا ہے کہ سانکشنز لگنے کے کارن وہ اب دن میں کیول ایک ہی بار کھانا کھائیں گے ہم نے اپنے خفیہ ستروں کے دورہ پتہ لگایا ہے کہ اس ون ٹائم کھانے کا مینیو کیا ہوگا دس پراتھے، ایک کلو چکن، ایک کلو مٹن، دس کٹھوری دال، آدھا کلو آلو کی سبزی اور ایک بے نظیر بھٹو پر نواز صاحب بس کھانے پہ ہی نہیں رکھے وہ اپنا سرکاری گھر بھی کراہ پہ دینا چاہتے ہیں بہت ہی نئے کراہ دا ہے پر شریف جی آپ سرکاری گھر کراہ پہ کیوں دے رہے ہیں اپنے پاتھے بنگلے کراہ پہ دیجئے نا ہمارے ایمپز نے گھر خالی کرنے کو ایک نیا مطلب دے دیا ہے ڈیلی میں جب ایک ایمپی کو گھر چھوڑنے کا نوٹس دیا گیا تو وہ وہاں کا پنکھا فرنیچر نلکی آدھی سب کچھ لے گئے ان کی نظر تو ٹویلیٹ سیٹ پہ بھی تھی پر این موکے پونے نے روک دیا گیا ویسے ہمارے پردان منتری نے بھی کہا ہے کہ ہم لوگوں کو دیش کے لیے قربانیاں دین ہی پڑے گی شیخہ تو شریف میں نے دیسائیڈ کیا ہے کہ سب سے پہلے میں تمہارے قربانی دے دوں دیکھو نا شریف تمہاری قربانی دینے سے ایک تو تمہارے اوپر ہونے والا خرص بچے گا اس سیٹ کو کم جگہ کی ضرورت پڑے گی اور ہمارے ویوز کو تمہارے آؤٹ آف ٹیون گانی نہیں سننے پڑیں گے شیخہ بابو اپکے بے ہوتے ہوریبل جوک پہ کون ہسے گا پھر ٹھیک ہے تم یہاں رک جاؤ کیونکہ یہ شو کو تمہاری سخت ضرورت ہے دیش کے الگ الگ بھاگوں سے لوگوں نے الگ الگ طرح کے قربانیاں دی ہیں ہیروینز نے کہا ہے کہ وہ آپ سے اپنی فلموں میں اور بھی چھوٹے کپڑے پہنیں گے اور اس سے بھی چھوٹے رولز کریں گے اس سے کپڑے اور روز ٹاک دونوں کی بچت ہوگی جیل علیتہ نے کہا ہے کہ اس سال وہ اپنے سینڈل اور ساری کے خریداری میں کٹوٹی کریں گے اور دیش کے پیسے بچائیں گے وہ سو جوڑوں کی جگہ کیبل انٹھانوے جوڑے خریدیں گے اور دو ہزار سکھ ساڑی کے جگہ صرف ایک ہزار نو سنے نانوے ساڑی خریدیں گے آج کل ڈبل رولز کی بہت ساری فلمز ریلیز ہو رہی ہیں ڈوپلیکیٹ، لال بادشاہ، جینز وغیرہ وغیرہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انڈیا میں اتنی ڈبل رولز والی فلمیں کیوں بنتی ہیں پہلا قارن پروڈیوسر کو لگتا ہے کہ اگر ہیرو کو اتنے پیسے دینے ہی ہیں تو کیوں نہ دو بار استعمال کر کے پورے پیسے وصول کیے جائے ہیرو کو بھی لگتا ہے یار کہ دو دو ہیروین کے ساتھ رومینس کرنے کا موقع مل رہا ہے اور آنڈ فائنلی آڈینز جنہیں لگتا ہے کہ چلو ہیرو ایکٹنگ نہیں کر پایا تو کیا ہوا اس کا ڈبل رول تو کچھ کر دکھائے گا ہمارے دیش میں ایک ایئرلائنز شروع کی گئی ہے ارے آپ کو نہیں معلوم ویسے اس میں اوڑنے کی پرمیشن صرف بنتری اور ان کے رشتداروں کو ہی ہے ایئرلائنز کا نام ہے انڈین ایئر فور ویسے تو ان کے پلینز ہمارے دیش کی سرکشہ کیلئے تھے پر اب وہ منتریوں کی کرسیوں کو بچانے میں لگے آگے بڑھتے ہیں ایک اور امریکن ناوشکار کی اور جس نے دنیا بھر میں دھمال مچا دیا ہے وائیگرہ پہلے سمگلنگ ہوتی تھی سونے اور ڈرگز کی آج کل سمگلنگ ہوتی ہے وائیگرہ کی پر اس دوائی کے جتنے فائدے ہیں اتنی نقصان امریکہ میں ایک ستر سال کے آدمی نے جیسے ہی وائیگرہ سے اپنی تندوستی پائی انہوں نے اپنی پیسٹ سال کے بیوی کو چھوڑ کر ایک تیس سال کے لڑکی کے ساتھ چکر شروع کر دی بابا جی کا ایک پیر قبر میں اور دوسرا پر وائیگرہ کے استعمال سے چھے لوگ ہارڈ ڈائک سمر گئے ہیں اب کون انہیں سمجھائے کہ ایک عمر کے بعد کبھل آپ ماننگ ووک ہی کر سکتے ہیں اور کوئی ایکسسائز نہیں وائیگرہ سے بڑھتے ہیں ایک اور عجیب آوشکار کی اور جو ہماری مووز اور شیکرز کی ریسرچ لیبوریٹری میں کیا گیا ہے موسیقی 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 انڈیا بھی والڈ کا فوٹبال میں حصہ لے رہا ہے نہیں نہیں کھیل کر نہیں اس کا لائیو ٹیلیکاچ کریں ہمارے ویورز ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ ایم این ایس کے جوک یعنی موورز اور شیکر کے جوک اچھے ہو یا نہ ہو پر ان کی لاف ٹریک کی ہسی بہت اچھی ہے وہ اس لیے کیونکہ ان لائک آدھر پروگرامز ہم ایک لائیو لاف ٹریک یوز کرتے ہیں اور یہ ہسنا ہم الگ الگ سٹائلز میں کرتے ہیں ویسے ہم یہ لائیو لاف ٹریک کرائے پر دینا چاہتے ہیں آج کل کافی پروگرامز ہیں جس میں ہر دو منٹ کے بااد کوئی نہ کوئی رو پڑتا ہے جیسے کہ تھوڑا ہے تھوڑی کی ضرورت ہے ہاں امانت ان کے پروڈیوسرز ہمارے لاف ٹریک کو لے کر کرائنگ ٹریک میں بدل سکتے ہیں یہ ہر دو منٹ بعد رو پڑیں گے اور ایکٹرز کو بھی محنت نہیں کرنی پڑتے ہیں اور دوستوں موسم بدل گیا اس لئے روز کی وضع ریپورٹ دیکھنا نہ بولے اگر ریپورٹ کہے آج موسم اچھا ہے آکاش صاف ہے اور بارش ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے آشا نہیں ہے تو آپ اپنا چھاتا لے کے نکلیں اور اگر ریپورٹ کہے کہ آج زوروں سے بارش ہونے کے آثار ہے آپ اپنے سب سے اچھے کپڑے پہن کر بینا چندہ باہر نکلیں آج کل برابری کا زمانہ اس لئے عورتوں کی مانگ ہے کہ ان کے لئے بھی بائیگرہ جیسی دوائی بنائی جائے بات لیڈیز جب تک میرے جیسے ہنسن سمارٹ اور انٹیلیجن ڈاڈمی موجود ہے تو کیا ضرور ہے اور لیڈیز آپ میرا ایک سجھاؤ مانے مووز اور شیکر دیکھیں آپ کی ہر طرح کی پرابلم سول ہو جائے گی آفر اول آفر ایس بیس میڈیسی آفر ایس بیس میڈیسی آفر ایس بیس میڈیسی آفر ایس بیسی دانسنگ سنسیشن عرشد وارسی تیکن beat آفر ایسی بتائیے کہ آپ لوگوں کو نچاتے نچاتے خود کامرے کیا گے کسی کمیرے بات کسمیتی ہم سب ایک دیکھنے والوں کی اتفاق صورت گونسی Brow جو سب سے موقع جوار کرسو گھر پہ آجتے ہیں وہ نے پوچھ لے کہ تم نے ایک سن میں کام کرے گا میں تو دوبوں گا ساتھ تو تم میں بھی لے کہ دوبوں گا اگر 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 نہیں آتی تو پہلی پر ریکی بچ دیکھتا ہے بس ایسا ہی وہا اور ایک فوڈگراس میں نے بھیج دیا میں نے ایبیسی الان اور وہ سلیکٹڈ نے چیزی تیرے میرے سلوگی جی اور اس کیلئے صرف تمہیں دانس کر کے دکھانا پڑا نہیں نہیں کچھ نے کچھ نے کہنا پڑا مجھے اسی لئے شاد مل گئی بچھا دیکھنے کے بعد تمہیں کیسا لگا کہ میں نے کچھ کیا ہے یا کچھ نہیں کیا مجھے میرا کام I liked it as as an audience میں نے کہا تھیٹر میں جا کے دیکھا ہے and I saw the response and I enjoyed it اچھے تمہاری دوسری فلم آئی جس کا درشکوں کو بیتابی سے انتظار تھا اس کا حشر کیا ہوا وہ جس پیر سے آئے اسی پیر سے چلی کے گئے اچھے I would want you to make an honest confession is the one of the best dancers of this country dancing to someone else's tune yes I am dancing on somebody else's tune and the fun is that I enjoy dancing on the tune hopefully it's just one tune and one girlfriend yeah Arshad, تمہیں کس قسم کا فان ملاتا ہے ہر قسم لاتا ہے basically proposal والے آتے ہیں ایک تو ایک عورت کہایا تھا کہ میری بیٹے سے شادي کر لو اور مجھ سے بھی اور ساتھ مجھ سے بھی کر لو میں تری آتی ہوں ایک بیٹی کے ساتھ ایک ماں مفت ایک ویسے آتے ہیں اچھے اچھے بھی آتے ہیں کس طرح کی بھاشا کا پریوک کرتے ہیں ہندی ہندی اردو میں آتے ہیں کچھ انگلیش میں آتے ہیں اور فون کال آتے ہیں اجیب آجیب آجیب کی پریباسشک ہے کیا کس امیسے کچھ ہوتا ہے جو بات نہیں کرتے ہیں صرف کہتے ہیں if i love you hello hey you can talk to me hello continued essentially فکر انجلی کو ایک بس بھی دانسا کہ وہ مرد حقیقت میں ہے کیا ہے؟ اس نے وہاں بچیسے میں بلا جکتا ہے اور دیکھے سکے بچیسے مجھے اپنے بلکل اس کے بازوں میں سے ایک بڑا سا لام پس بھی جب جب شکریہ میں خودتا ہے اگر میں ، کہا اگر بھرپ گاؤیا ہوگا، وہ اگرے کوئی بھرپ گیا اور اگر میں نے کہا ہے کہ کہ اچھاں دام بھرپ گیا کہ اچھاں دام بھرپ گیا دن آگیا، دن آگئی میں سمجھ دن رہے ہیں کجھ گئی ہے اور وہ انجلی نے اکلی بھی خورت ملے شگو ہے حسنا رہا ہے، سیدی جو خورت ہے تو اس دین كافت رہا تھے اور پیدا اور پیدا شکر دن پہا جانتے ہیں اور پیدا سمجھ گئی ہے پیدا پیدا جانتے ہیں پیدا 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 میں پیدا اور میں نے نکلا سے بے کے س MONہنے کو بڑا ہے تمام پیدا میں ایسا کچھ گئی ہے مرکاً 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 جب آپ مرکاً مرکاً آنے والی مرکاً اس میں سب سے زیادہ اُن لیکھنی ہے ابھی میرا خواہد سب سے زیادہ اگر ایک ٹی نکٹھے آجیں گے جی پاؤن دردام آگست سبٹیمبر میں سبٹیمبر میں بھی اوکٹوبر ایک ہیرو ہندوستانی آئے گی ہیرو نمبر ون اور ہیرو ہندوستانی کو ملا کیا ملا آئیگی پتہ نہیں پتہ کچھ پتہ نہیں پتہ کیا ملاتے ہیں پچھر بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے اس کے بعد ایک ہے تری شکتی بہت اچھی ہے تری شبت سے درد تو نہیں لگتا بالکل نہیں مرے بھی تری پچھر ایک ساتھ آری ہے ہاں تری پچھر آری ہے اور ہمیرے دوان مول رہا تاں اچھا فاید راما فاید راما a very not intense but a very real hardcore raw indian bombay street film and ہیرو ہندوستانی which is again a comedy, light, romance love story, funny film so یہ تین تو ابھی آئیں گے اس کے بعد اور چل رہے ہیں i'm playing a villain in one film bonnie kapoor's movie satish kaushik is directing it you have to make an announcement you have to make an announcement will you دیکھ بپپو ابھی کیا بریک ہونے والے کیا ابھی جانے گا ریموٹ بیموٹ کو کنپٹی کے نیچے بجائے گا بپپو ladies and gentlemen please welcome our second guest in MOVERS & SHAKERS تنیار former Miss India نیفیشau on coming here how's the first time i'll ask you how did you feel you're right that's pretty obvious excited usual humdrum اج repریب تLichées اج sefte رامتُ اجازتer کہ میں اجلیم اجنم کیاتے ہیں پڑت بعد تسطح ہے اوچ پڑت 직 врем مجال اج ال optimاظر ک انساور کیا ما وقامł آدم اتلقاء یہ کرنا ہے کیا وہ وہ آیستہ ہے؟ آہا لات have incidents a lot of people asked me to join a lot of people try to convince me and it was a lot to do with my curiosity میں جاننا چاہتی تھی کہ Miss India کی life کیسے ہوتی ہے what do they do what do they do when they wake up in the morning what they eat what is the humdrum life of a Miss India because from the place that I come from that's Bangalore it's almost the Miss India city because we have so many Miss Indias from Bangalore اور اسے ہمارے کے لئے ان کو یوم کرتا رہا ہے اس کی پیدا ہے کہ وہ اس سکیہوا ساتھیں تعالی یا ہمیں کہتے ہمیں کہتے ہمیں کہ جا جزا کڑھا چاہتے ہمیں ہم کہتے بھی ہیں ججز سننا چاہتے ہیں آپ لوگ بھی سننا چاہتے ہیں تو زیادہ ترکی یہ افتیک کے لئے ہوتی ہے نہیں میں نہیں کہتے کہ ہم کہتے ہیں تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم افتیک کے لئے کہہ رہے ہیں ہاں but in reality we do do a lot of work behind the scenes a lot of the previous Miss India's have not got due credit for it maybe they didn't want due credit for it so it's not publicized it's not in paper saying that you know you know Ex Miss India has done such and such thing so I guess that's why we get into the wrong light because people say that they know that they know something very much but they don't do it nothing what have you done what have you done I belong to an organization called PFA which is called people for animals it's an animal welfare organization I don't know if you've heard of it it's like CUPA, SPCA what we do is prevent cruelty to animals it's just as basic as that because I feel that as human being take me out of movers and shaker you are going to be an animal for that exactly that is quite clear I'm not sure if your director is still happy to hear that or maybe he's just like really happy maybe he's very happy okay Nafisa tell us about your ostrich farm in Bangal it was this Australian company which came out with slogans such as get rich with ostrich basically the idea was to start an ostrich farm and 100% export of meat but that was not the problem essentially the problem was the cruelty factor which was involved and PFA including a lot of other animal welfare organizations protested against that and we managed to stop it what was this farm what was this farm? an ostrich lives up to the age of 86 years 75 to 86 years and they killed at the age of 3 they are unko de-feathered kia jata hai while they are still alive at the age of 1 in 2 so you basically stopped it you basically stopped it myself and hundreds of organizations and of course that's right by that standard you think people who are non-vegetarians should be punished I wouldn't wouldn't go out on a mocha saying meat naik khao naik khao because that's what my organization stands for but I'll probably go back and say maaar darling but the point is that if you can help an animal I'm okay with that world do you love birds? I love birds in fact that's why you follow a birds diet do you? do you? nahi nahi you think you are anorexic? anorexic? me? not at all not at all I eat whatever I want to eat but you don't eat such a lot of food what do you eat so much? what do you eat so much? i wish sheikh chota 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 list because I eat whatever I want to eat believe me no kidding believe me thank you Nafisa it was great talking to you and thank you Arshad thank you very much thank you Nafisa and thank you Arshad that's all for tonight ladies and gentlemen thanks for joining us see you soon in movers and sheikers till then it's goodbye for more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos Ase or password ... te it campuses what's the sinful videos? then some of the new videos can saw